پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیلتے محلق کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے علماء کرام نے مشترکہ فتوہ جاری کر دیا ہے علماء نے کہا ہے کہ موزی وائرس سے بچنے اور نجات کے لیے شریعت اسلامی کے اصول اپنا نہ ہوں گے اجتماعات کو ملتوی کیا جائے نماز باجماعت فرش پر ادا کی جائے افواہوں سے گریز کیا جائے مخیر حضرات صفائی کے لیے ضروری اشیاء ہدیہ کریں زخیرہ اندوزی سے بھی گریز کیا جائے علماء کرام نے کرونا وائرس پر مشترکہ فتوہ جاری کر دیا پوری دنیا کرونا وائرس کے رزق پر ہے یہ محلق وائرس وبا کی طرح پھیل کر انسانی جانوں کو متاثر کر رہا ہے نجات کے لیے شریعت اسلامیہ کے رہنما اصولوں کو اپنا نہ ہوگا تمام سیاسی اور مذہبی اجتماعات کو فلف اور ملتوی کر دیا جائے جمعت المبارک کے اجتماعات میں اردو تقریر ختم کر کے عربی خطبات کو مختصر کر دیا جائے مساجد میں صفوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے مساجد میں نماز باجمعات فرش پر ادا کرنے کا احتمام کیا جائے اور نماز کی ادائیگی سے قبل اگر صرف یا سابن سے فرش کو دھو لیا جائے تو بہتر ہوگا نمازی سنتیں گھر میں ادا کریں نمازیں کھلی جگہ پر مساجد میں ادا کی جائیں تو بہتر ہوگا پوری قوم کسرت سے استغفار کریں آئیت کریمہ درود شریف کا مسلسل ورد کیا جائے مصافحہ اور معانقہ کے بجائے زبان سے اسلام علیکم ورحمت اللہ کہا جائے بہرانی صورتحال میں زخیراندوزی سے مکمل گریز کیا جائے زخیراندوزوں کی حکومتی ذمہ داروں کو شکایت کی جائے حکومت زخیراندوز اناثر کے گرد گھیرا تنگ کرے خانون کے کٹہرے میں لائے جائے مریض اور بزرگ حضرات مساجد کے بجائے اگر گھر میں نماز ادا کریں تو بہتر ہوگا مساجد میں وضو خانوں اور طہارت خانوں کی مکمل صفائی کا خیال رکھا جائے خیر حضرات سابون سینیٹائزر اور صفائی کے امور میں معاون اشیاء عوام کے لیے ہدیہ کریں